بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم جس ٹوپک پر بات کریں گے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مسنوعی ذہانت ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے یہ کام کس طرح کرتی ہے اور ان فیوچر ہم اے آئی کی مدد سے کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں اے آئی اس دنیا کو کس لحاظ سے تبدیل کرے گی تو آئیے دیکھتے ہیں اے آئی کی جانب جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انٹیلیجنس کی انٹیلیجنس سے مراد ذہانت یعنی ability to think, learn and understand اور اگر کسی ability کو آپ کسی مشین کے اندر یعنی کسی پروگرام میں ڈال دیں کہ وہ بھی چیزوں کو سمجھ سکے observe کر سکے اور understand کر سکے جیسے انسان کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے artificial intelligence اس مشین کے اندر ڈال دیا ہے یعنی کہ by nature وہ intelligent نہیں تھی پر اس کو programs, softwares, mathematical functions اور کچھ electronic circuits کے ذریعے سے آپ نے intelligent یعنی اکل مند بنا دیا ہے تو ہم اسے کہیں گے artificial intelligence اور جو technology یہ کام کرے گی اسے ہم کہیں گے AI کی technology چونکہ ابھی AI کی مشین ہماری normal life میں آئی نہیں ہے مکمل طور پر اس لیے simple machines یا robots کی examples لیتے ہیں کہ جیسے computer یا robots وغیرہ ہیں یہ سب rule based machines ہیں rule based machines سے مراد ہے کہ ان کو ایک بار جو instructions آپ نے دے دی یہ ساری زندگی وہی کام کرتی رہیں گی ان کی اپنی qualities ہوتی ہیں جن میں سے ایک speed ہے یعنی یہ بہت تیز کام کرتی ہیں اور دوسرا accuracy کام انتہائی accurate کرتی ہیں بغیر کسی غلطی کے جیسے مثال کے طور پر ایک robot کو کوئی parts بنانے والے program دے دیے جائیں تو وہ ساری زندگی وہی parts بناتا رہے گا اور بغیر کسی غلطی کے یہ کام کرتا رہے گا اسی طرح سے computer بھی ہے یہ سب machines بہت speed سے اور accuracy کے ساتھ کام کرتی ہیں اور اپنے طور پر کوئی decision نہیں لے سکتی اب انسان کے ذہن میں یہ حیال آیا کہ وہ machine میں بھی یہ صلاحیت پیدا کر دے کہ وہ خود فیصلہ کر سکے self decision کی power اس کے اندر ہو سکے اور artificially intelligence کو produce کر سکے AI کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ computer سے انسانی دماغ کا کام لینا AI کی ایک مثال ہم دیکھتے ہیں جو کہ بہت ہی زبردست ہے جیسے کہ جہازوں میں autopilot بھی ایک AI کی بہترین example ہے اور اسی کی بدولت کام کرتی ہے یہ pilot کو بتاتا ہے کہ ہم کتنی بلندی پر ہیں اور آگے موسم کی کیا صورتحال ہے وغیرہ 2030 تک AI کی 30 trillion dollar market ہو جائے گی یعنی ہر سال 13 کھرب کا business کرے گی artificial intelligence کا concept 1956 یعنی 1956 میں ایک scientist تھا جون میکرتی اس نے بتایا جون میکرتی کو the father of research in artificial intelligence بھی کہا جاتا ہے جون میکرتی نے بتایا کہ کیا advancements ہو سکتی ہیں artificial intelligence میں اب جیسے ہی AI کا لفظ ہم سنتے ہیں ہمارے ذہن میں فوراں روبورٹس آتے ہیں کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ وہ انسان کی طرح دکھتے ہیں تو صرف انہی کے اندر AI کو use کیا جاتا ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہم بہت سی چیزوں میں AI ابھی بھی استعمال کر رہے ہیں جیسے ہمارے فونز ہیں اس میں کچھ applications ہوتی ہیں اس کے علاوہ google کی search میں AI کو use کیا جاتا ہے اور future میں driverless cars ہوں گی اس میں بھی AI کا استعمال کیا جائے گا AI کے فائدے ہمیں industry level پر بھی ملیں گے کہ industry level کا کام بہت آسان ہو جائے گا کیونکہ روبورٹس میں AI استعمال کی جائے گی تو وہ انسان سے بہتر کام کریں گے اور industries کے اندر جو کام انسان کر رہا ہے وہ روبورٹس کیا کریں گے تو زیادہ accuracy اور speed کے ساتھ یہ کام کیا جائے گا اور production rate بھی پہلے سے زیادہ بر جائے گا اسی طرح سے اگر ہم ایک اور فائدہ اس کا دیکھیں تو medical کی فیلڈ میں ہے medical کے لوگ AI کا استعمال کر کے ایسی devices بنائیں گے جس سے ہمارے اندر پیدا ہونے والے بیماریاں اور خرابیوں کا پتہ چل سکے گا آج بھی کافی حد تک یہ کام ہو چکا ہے driverless cars جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا ان کے ذریعے سے accident سے بچا جا سکے گا کیونکہ machines انسانوں سے کئی گناہ زیادہ بہتر فوکس کر سکے گی ان سب فائدوں کے ساتھ ساتھ ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جیسے ہی artificial intelligence مکمل طور پر بنا دی جاتی ہے تو ہم ہر کام روبورٹ کے ذریعے سے کروائیں گے اس سے انسان جو ہے وہ jobless ہو جائے گا اور ایک جگہ پہ بیٹھا رہے گا اور سارے کام اپنے روبورٹ سے کروائے گا technology کی فیلڈ میں سب سے top پر artificial intelligence کی فیلڈ ہے اور سائنس دان اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کافی حد تک اس کے اوپر کامیابی حاصل کی جا چکی ہے لیکن یہ مکمل نہیں ہے کیونکہ machines کے اندر self decision کی power ابھی تک develop نہیں کی گئی اب اگر machines کے اندر self decision کی power آ گئی تو وہ مکمل طور پر انسان کی طرح کام کریں گے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر scientists جو ہیں وہ کب تک اس کے اوپر کام کرتے رہیں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا مزید technology سے related videos دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو subscribe کریں ویڈیو پسند آئی تو like کریں share کریں اور اپنی رائے کا اظہار